چننئی میں پانی بلکل ختم ہو گیا ہے یعنی زیرو گراؤنڈ لیول پر پہنچ گیا ہے اب یہ شہر ہر روز پانی کی چنتہ کے ساتھ جاگتا اور سوتا ہے چننئی کے اتحاس میں پہلی بار اس کے چاروں بڑے جلاشے سوک چکے ہیں کنوں میں پانی نہیں ہے گھروں میں پانی نہیں ہے تمام علاقوں کے ریسٹورنٹس اور ہوتلوں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں آئی ٹی ہب کہلانے والے اس شہر میں تمام کمپنیوں نے آفیس بند کر اپنے کرمچاریوں سے اس لیے گھروں سے کام کرنے کو کہہ دیا ہے کیونکہ ان کے پاس کرمچاریوں کے استعمال کے لیے پانی نہیں ہے سیکڑو ہوسٹلز خالی کرا لیے گئے ہیں فلحال چننئی میں رہنے والے ہمارے ساتھی اجت مشرا نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پرواز کے دوران کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے کہ یہ سنکٹ اتنا بھائیانک ہو چکا ہے کہ شہر میں بھور سے لے کر دیر رات تک جدھر جائیں گے وہاں بالٹی گھڑے اور کین لیے لوگ نظر آئیں گے اور جگہ جگہ گھڑے پانی کے ٹینکرز یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شہروں میں آ رہے ٹینکرز اغوا کیے جا رہے ہیں پانی کے لیے روز بر روز لڑائیاں ہو رہی ہیں بہت سے لوگوں نے کچھ دنوں کے لیے بوریا بستر باندھ کر شہر سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی ہے چننئی دیش کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے وہاں کی آبادی تقریباً چھالیس لاکھ کے آس پاس ہے چننئی کے پڑوسی زلوں سے روز بڑے پیمانے پر ٹینکرز پانی لے کر وہاں آ رہے ہیں ایک ٹینکر کا پانی چھ ہزار سے سات ہزار روپے یا اس سے ادھک کا بک رہا ہے شہر میں کیول چھ لاکھ لوگوں کے گھروں میں ہی نل سے پانی پہنچتا ہے جہاں پہنچتا ہے وہاں اب پانی راشننگ کے ساتھ تیسرے یا چوتھے دن آ رہا ہے سب سے برا حال بوڑھوں اور بیماروں کا ہے وہ کہاں اور کیسے پانی لینے جائیں استطیق واقعی بھائیوہ ہے اور بھائیوہ بھوشے کی اور سنکیت کر رہی ہے حالانکہ لوگوں کو یقین ہے کہ مانسون کی بارش کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن حقیقت ہے کہ تیزی سے بڑھتی جنسنکھیا کے دباؤں نے سارے سنتولن بگار دیئے ہیں نیتی آیوگ کی ایک ریپورٹ آگاہ کرتی ہے کہ اگر آج چننئی زیرو گراؤنڈ لیول پانی کی حالت سے گزر رہا ہے تو ٹھیک یہی استطیق ایک دو سالوں میں ہی بینگلورو اور ممبئی کی ہونے والی ہے اس کے ٹھیک دو تین سالوں بعد یہی حالات دلی اور ہیدراباد سمیت دیش کے کئی بڑے شہروں کے ہونے والے ہیں ریپورٹ کہتی ہے پورا دیش اب پانی کے لحاظ سے ایک ایسے جوالا مخی کے بہانے پر بیٹھا ہے جو alarming ہے کم سے کم آدھے دیش میں اگلے ایک دشک یا اس سے پہلے ہی پانی خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگے گا سوخہ بھارت کی شاشوت سمسیہ ہے ہم پانی کے لیے ہمیشہ مانسون پر ہی آشریت رہتے ہیں وارٹر منیجمنٹ یا پھر وارٹر ہارویسٹنگ کو لے کر ہمارے ہاں شاید ہی کوئی تیاری دکھتی ہو پورے دیش میں کیول 91 ریزروائر ہیں یہ سبھی کئی دشک پہلے کے بنے ہوئے ہیں صحیح بات یہ بھی ہے کہ گلوبل وارمنگ، بڑھتی گرمی اور جنسنکھیا ویسفورٹ نے حالات کو اور خراب کیا ہے سنیخت راست کی ریپورٹ بھارت کو پانی کے معاملے میں alarming استثیم میں رکھتی ہے جہاں تیزی سے پانی کم ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ایک تازہ ترین ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ بھارت میں آبادی اب اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ورش دو ہزار ستائیس میں بھارت چین کو پیچھے چھوڑ دے گا پھر دو ہزار پچاس تک بھارت کی آبادی تین سو میلین ہوگی یونیسکو کے ورش دو ہزاری گیارہ کے آنکڑے کہتے ہیں کہ چین کی آبادی ایک سو پچاس کروڑ ہے وہ سالانہ تین سو ترسٹ ٹریلین گیلن پانی کا اُبھوگ کرتا ہے امریکہ کی آبادی تیس کروڑ ہے اور وہ سالانہ دو سو سولر ٹریلین پانی کا کنجمشن کرتا ہے وہیں 110 کروڑ کی آبادی والے بھارت میں اس کی خپت تیس ٹریلین گیلن سالانہ ہے بانگلہ دیش ہماری تلنا میں حالانکہ کافی چھوٹا دیش ہے لیکن وہ بھارت کی تلنا میں آدھا پانی سٹور کرنے کی چھمتا رکھتا ہے بھارت کی پر کیپیٹائی سٹوریج کیپسٹی اگر دو سو ترپن کیوبک میٹر ہے تو بانگلہ دیش کی ایک سو اکتالیس کیوبک میٹر پاکستان کی چھمتا 155 کیوبک میٹر ہے وہیں کنیڈا جیسے دیشوں کی چھمتا 25,337 کیوبک میٹر ہے کنیڈا کئی انت طریقوں سے وارٹر ہارویسٹنگ اور سٹوریج کرتا ہے کچھ سمائے پہلے تک برازیل بھی پانی کے سنکٹ سے گزرنے والا دیش تھا پھر اس نے بھی وارٹر سٹوریج اور وارٹر ہارویسٹنگ کے طور طریقوں میں بدلاؤ کیا اور اب بارش کے پانی کو سب سے بہتر طریقے سے اکٹھا کرنے کے ماملے میں برازیل سب سے آگے ہے اس کے بعد سنگاپور, چین, جرمنی اور آسٹریلیا جیسے دیشوں کا نمبر ہے جہاں گھروں سے لے کر جلائشےوں تک میں بارش کے پانی کا بہترین اوپیوگ کیا جا رہا ہے